ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحملوہاز العلم من کل خلاف ادولوہو فرمایا مستقبل کے اندر قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے علم کے وارث حامل اور ادول ہوں گے اب ان کی آگے ڈیوٹی ہے جو اس سے بغیر ہیں ان کو تو سیٹ ہی نہیں ملے گی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی اندر ان کا منصب ہی نہیں ہوگا وہ میرٹ ہی پورا نہیں کر رہے کہ انہیں کہیں جاب ملے یہ جو میرٹ پورا کر رہے ہیں ان کو پھر جاب ملتا ہے اور وہ جاب مشکل بڑا ہے وہ جاب مل جائے تو پھر لائکس میں بڑی کمی آتی ہے پھر روزانہ آئی ڈیوٹ جاتی ہے پھر فالوارز نہیں بنتے پھر مقبولیت اور پاپولیریٹی کے میار نہیں رہتے کیونکہ وہ کام ایسے ہیں وہ کیا کام ہیں وہ تین کام ہیں حدیث شریف میں یعنی ایک تو یہ نہیں کہ آج ایک شخصیت اپنا ایجنڈا بنایا ہے کہ مجھے کس طرح گزرنا ہے ادھر سے ہوکے پھر ادھر سے ہوکے پھر ادھر سے ہوکے تو تاکہ میں زخمی نہ ہوں تاکہ میرے مرید بچیں تاکہ میرے فالوارز بچیں تاکہ میری تنظیم بچے تاکہ میرا منصب بچے اور ایک یہ ہے کہ سرکار نے خود اور معین کیا ہے کہ تُو نے اس پہ چلنا ہے اگرچہ تُو نہ بچے مگر میرا دین بچے اب ایسیت مومن پھر ہمارا جو گھڑا ہوا ہے وہ تو ناکس ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے وہ کامل ہے اور اگر بندہ نہ بچے تو جو وہاں مٹا وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہوگا تو وہ کیا کیا کام ہیں تو یہ لفظیں ین فونان ہو تحریف الغالین میرے جو وارث ہوں گے اور سنی ہوں گے ان کا کام نفی کرنا ہے پہلی بات ہی نفی ہے کہ زمانہ کہتا ہے یہ نا 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 کرو ہاں کرو وہ ہے ہی نا والا ین فون ان ہو جو میرے وارث سنی ہوں گے قیامت تک وہ نفی کریں گے ان ہو دین سے کس کی تحریف الغالین غالیوں کی تحریف کی نفی ان کی ڈیوٹی ہے انہیں جاب مل گئی ہے انہوں نے تحریف کی نفی کرنی ہے ین فونان ہو تحریف الغالین تو یہ بھی غیب کی خبر تھی کہ تحریف ہونی ہے ہر زمانے میں دین میں تحریف ہونی ہے کہ دین کو بدل کے جو غیر دین ہے وہ مکس کیا جانا ہے اور شو اس کو دین کیا جانا ہے اگر یہ شو نہ کیا جائے کہ یہ دین ہے پھر دین کا نقصان کیسے ہو وہ تحریف کرنے والے چاہتے ہیں کہ جو غیر دین ہے اس کو دین شو کیا جائے غیر قرآن کو قرآن شو کی یہ تعریف ہوگی ان قرآن میں تو وہ غیر دین کو دین بنا کے پیش کریں گے تو جس کو میں نے جاب دی ہے وہ کہے گا بلکل یہ دین نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں دین وہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے ماشاءاللہ وہ نفی والے تو اب یہ بتاؤ کہ جو جسے جاب ملے ہی ہے وہ پھر سلہ کلی کیسے ہو یعنی سلہ کلی یہ ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہے سلہ کلیت میں نفی نہیں اس بات ہی اس بات ہے اور مدینہ والے دین میں آغازی پہلی پہلا کامی نفی کا ہے اور کلمے میں پہلے نمبر پہ لا ہے ینفون انہو تحریف الغالین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں غالی لوگ تحریف کریں گے غالی لوگ حد سے بڑھ جانے والے غیرِ دین کو دین شو کریں گے جو محبتِ صحابہ نہیں اسے محبتِ صحابہ شو کریں گے جو محبتِ اہلِ بیت نہیں اسے محبتِ اہلِ بیت شو کریں گے جو دین نہیں اسے دین بنائیں گے فرمایا اگر میرا وارث چپ سرکار ہو کہ جو ہو جا میں نے نہیں بولنا ہر کوئی کہتا ہے پالیسی بیان کرو اپنا دین مرکو اپنا اقیدہ تو بتاؤ نا وہ موئی نہیں کھولتا تو سرکار فرماتے ہیں میرا وارث بولے گا اور بول کے نفی کرے گا کہ فلانے فلانے جو دین میں تعریف کی ہے دین میں بولنے ہی اس جگہ پہ ہے دین میں تعریف کی ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی کنجر کام کر رہے ہیں اسے روکنا کوئی شرابی کر رہے ہیں اسے روکنا وہ عمر بالمعروف اور ناہین المنکر وہ فرض بھی ضروری ہے ایک یہ ہے کہ جہاں شو نیکی کی جا رہی ہے لیبل اس پہ زمزم کا ہے اندر ہے شراب یہاں بولنا کہ یہ مارکیٹ میں ساری شراب پڑی ہے یہ زمزم نہیں ہے لیبل زمزم کا ہے یہاں بولنا مشکل ہے کیوں وہ جن کا سارا یہ جالی کاروبار ہے اگر تم نے لیبل اتروائے تو وہ کیا تمہیں دعائیں دیں گے کسی کا تھوڑا سا مندہ کرو گے تو وہ ڈنڈا اٹھائے گا تو اہل حق یہ سمجھیں کہ حق پر بھی رہیں اور ہمیں برا کوئی نہ کہے تو یہ تو جنت میں ہی کوئی نہیں کہے گا اس سے پہلے پہلے تو ایسا کوئی جہاں نظر نہیں آتا کہ جن شراب کی بوتلوں پر لیبل جو ہے وہ لگا ہے زمزم کا جب اس پوری کمپنی کا تم تعرف کروا ہوگے تو اس کمپنی کے لونڈے تو تجھے ضرور مانگ رہیں گے تو اس واسطے تم بڑھانا چاہتے ہو کہ لائکس بڑھیں اور ادھر جو ہے وہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا متشدد ہے یہ مولوی جو ہے یہ فتنہ ہے زمانے میں یعنی اندر انہیں یہ ہے اس نے تو ہمارا سارا کاروباری بٹھا بٹھا دیا ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک کمارہے تھے اور اس نے بتا دیا ہے کہ اس کے مجبوری ہے ادھر حاضری دربارے رسالت میں تب لگے گی جب بتائے گا معاشرے میں ویلیو تب بنتی ہے بظاہر جب نہیں بتائے گا تاکہ وہ کہیں کہ اسے بھی دعوت دیں اپنے ولیمے میں اسے بھی اپنے کل پہ بلالیں لیکن وہ جب یہ بتا کہ یہ سارے ہیں ہی جالی کاروبارک والے تو اسے ولیمے میں کون بلائے گا غالی لوگوں کی تحریف کی وہ نفی کرے یہ اس کی ڈیوٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سرکار نے منصب دیکھ کے تو مشکل رستے ڈالا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے عالم ہونا عالم ہونا آسان کام نہیں ہے میرے اممہ جی وہ جب بہت بوڑے ہو گئے تھے اور یہ سارے مسائل تھے اس وقت تحریک رہائی جاری تھی روزانہ چھاپے بغیرہ لگتے تھے والدہ صاحب آخری دن بھی گھر بیمار چھوڑ کے میں اسلام آباد گیا تھا اور وہ ہی مجھے فون گیا تھا تو کبھی کبھی کہتے تھے ایساں تھے مولوی بڑھایا ہے سوکھا جا کام میں اسے یہ سمجھتے ہیں جٹاں وہاں سے پولیساں ہوں نہیں ہیں مولوی بڑھایا ہے پولیساں تو یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام میرا وارث یہ کام کرے گا تو یہ کام مشکل ہے لیکن اگر ادھر رابطہ رکھنا ہے پھر تو کرنا پڑے گا اور اگر اس جہان کی سولتیں لینی ہیں تو پھر مولویت سے بڑی فیکٹری کوئی نہیں ہے اور اگر جو ہے وہ ادھر سے ملی ہوئی جو سیٹ ہے اس پہ رنا ہے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی ین فو نان ہو تحریف الغالین یہ پہلا کام وانتحال المبتلین دوسرا کام وطعویل الجاہلین تیسرا کام تینوں بھی بڑے سخت ہیں وہ نفی کرے گا کس چیز کی غالیوں کی تحریف کی نفی پھر نفی کرے گا دوبارہ اٹھ کے وہ کس کی انتحال المبتلین کی انتحال کہتے ہیں ہیلہ سازی کو باطل پرستوں کی ہیلہ سازیوں کا وہ پردہ چاک کرے گا اب دشمنی کا دوسرا دور یہ مستقل دشمن یعنی ایک ہے بادشاہوں سے ٹکر لے گا ایک ہے کہ بدعقیدہ لوگوں سے علماء سے ٹکر لے گا ایک یہ ہے کہ انپڑ خام صوفیوں سے ٹکر لے گا اور ہر ایک کے چہنے والے اور کارکن بڑے سخت ہیں بادشاہوں کے ہر کارے علماء سو کے لونڈے اور جاہل پیروں کے گماشتے ینفون انہو تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین تعویل الجاہلین یہ غالی نہیں ہیں یہ علماء سو بھی نہیں ہیں ان کا روک کیا ہے ان کا روک یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو ہم انپڑھ مگر ہم جو کہیں لو کہیں یہی دین ہے دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا علم ختم نبوت کے مطالب میں سے یہی تھا نا کہ قیامت تک جو جو بیماری آنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے نوٹ کی ہوئی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے اگر بیماریوں کے ہی پتا نہ ہوتا تو پھر علاج کیسے فرماتے اس لئے سننی ہونا ضروری ہے ختم نبوت کو ماننے کے لئے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی